ہاں جا رہے ہو واقعی جا رہے ہیں اب جب سردی ختم ہو رہی ہے اب جرسیوں شرسیوں پہن رہی ہے وہ دیکھیں صبح صبح اتار کے ایسے موہ دھو کے آگے تھے تو صبح صبح پہنا لیتی نا کوٹ صبح صبح تو لکار پہنی ہوئی تھی ہاں نہیں لکار بھی نہیں پہنا لکار ارفان صاحب کو لپیر دیا تھا یہ ہوتی ہے باہر کے لیے مطلب آپ جب ہم جائیں گے میری چاہنا بیٹو ہائیں بکتاوار اچھا تو باہر میں جو ایسے پری ہوتی ہیں جی پری ایسے بیٹھا ہوتا ہے نا ہاں یہ لکار پہ لیتا ہے جی جی لیکن باہر ابھی جائیں گے نا شاپنگ شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو تو یہ پہن رہی ہے ہاں آپ بھی سا جائیں گے نہیں میں نہیں جا رہا میں آپ کے ساتھ ہوں نہیں ہاں نہیں جا رہا میں آپ بھی چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے میرا کون سا کام ہے میں نے جو بتایا تھا وہ میں دے دوں گا کر کے آئیں گے جو کام ہو کیونکہ جگہ نہیں بن رہی نا چلے گے لا اچھے والی اچھے والے اجازت ہی لے گئے ہمیں بولو تو ہم لے آئیں گے اچھے والی بتا دے نا کون سی چیز میں چاہیے جیسے ایسے پہنے ہوئے نہیں ایسے تھا نہیں تھنڈ لگتی ہے تھر ہوتی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بہت بھی ہوتی ہے ہاں یہ کس میں ہوتی ہے ایسے چاہیے جیسے سو بیا کی بھی تھے کہاں ہے آپ کی جیسے سبز و رنگ والی اس طرح کے آپ اور چاہی پیئے ہاں وہ ہے اس طرح کے اس طرح کے ہاں میرے جائے گی ٹنچہ نہیں ہی ہم لے آئیں گے ٹنچہ نہیں ہی ہاں تو یعنی کہ آپ نہیں جا رہی ہاں ماں غروری کہوں نہیں جا رہی بس یہ جتسی والا کام تھا وہ تو ہو جائے گا ہاں تو آپ کا کیا کام ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا ہاں وہ کو بھول گیا میرے چاہیے بھول گیا ہاں بھول گیا اس کو اچھا پھر مجھے بتا دینا ٹھیک ہے پھر میں بتا دوں گا پھر لے میں جاؤں میں نہیں جاتا میں جائیں یہاں میں مزاق کر رہا تھا میں کیوں جاؤں کیوں اسٹیانہ میں نہیں جاتا صحیح کہا رہا دیکھیں ابو بھی جا رہے ہیں اور مامی مامو کسر عرفان والے سارے جا رہے ہیں ابو تو اپنے بائک پہ جا رہے ہیں وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں اور باقی صاحب گاری پہ جائیں گے گاری بھی تیار ہے بس بس خوبیا کا انتظار ہے میرا نہیں انتظار میں نہیں جاتی کہیں آپ چلے جائیں اچھا چلو کوئی بات نہیں آپ پہنے جانے کو دولی نہیں کرتا نہیں میرا بھی دینا نہیں کرتا ہے میں کیا کروں گا جا کر نہیں آپ مامو کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ انہیں پھر آئیں وہ دیکھیں گاڑی میں سمان رکھ رہے ہیں جا رہے ہیں جی تو آپ بھی ساتھ چلے جائیں پھر آدھے مونے گھنٹے کی تو بات ہے ایک دیر گھنٹے تک آپ پس کو آجائے روانگی ہے روانگی برات اچھا جا رہے ہیں نانی آپ اے واقع میں نہیں جا رہی ہیں آپ بیٹھ رہی ہیں گھر میں آپ ابو جے آپ جا رہے ہیں بہاول پر ہاں جی بہاول پور اچھا ہاں جا رہا ہوں صحیح ہے ہاں آپ کا تو ہونڈا ہے نا باقی تو ہو گئے ہاں جی ہاں اپنی ہونڈا والے چلو یہ بھی صحیح ہے اب بہت سارے کام آ جاتی ہے جو چیز وقت پہ کام آئے وہی اچھی ہوتی ہے ہاں جی بلکل ہمارے گاڑیاں باقی پہ کام نہیں آتی میرے وقت پہ کام آئی ہے میں نے کہا پاور پور چلیں آپ چلیں گے ہاں ہمیں ہمارے ساتھ چلو ہمیں چھوڑ دینا دیرے پکھے گاڑی آپ لے جانا باپسی بھی ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا گاڑی بھی چاہیے ساتھ ڈریور بھی چاہیے ڈریور بھی چاہیے ہوتا ہے نا ہاں ہے ہاں 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 اچھا چلو ایسا ہی کر لیں گے ہاں 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 چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں شاید نمبر مل جائے دوبارت رہی کروں گا آجاو جس نے جانا ہے ورنہ کار چلی جائے گی ہاں ہاں اتنی تیزی سے جو ہے آپ کپڑے بھی نکال رہی ہیں گاڑی نہ چلی جائے گاڑی نہ چلی جائے گاڑی نہ چلی جائے اس تیانا جا رہے ہیں سب لوگ کہاں جا رہے ہیں وہ دیکھیں ان کو رکو ہارانوی بج گیا ہے کار کا اب رکنے بالی بھی نہیں ہے اتنی ساری مٹی نکلی ہے نہیں ہے پہ وہ کھڑی اور یہ دیکھیں بائک کیاڑ یہ بھاس لگ کے آئے تھے ساری مٹی یہ تو سفائے ستھائے بنی ہاں یہ اس کے نام نیچے والے وہ دیکھیں مٹی کھڑی ہے ہاں جی اس کی سرویس کروانے پڑی یہ یہ والی ادھر والی نہیں ادھر سے نکلتی ہے مٹی دیکھ اس کے اندر ریت گھسی ہوئی ہے اس کے اندر ریت گھسی ہوئی ہے یہ روٹتا نہیں ہے یہ بہت پکتا بنایا ہوتا ہے ہاں ہے تو پلاسٹیک ہاں اوپا ریلوہ پھر شروع ہو جاتا ہاں جی پلاسٹیک ہوتا ہے بہت پکتا ہے ہاں اس لئے تو اس لئے تو اس لئے تو ایک مہینہ چلتے ہیں پھر لگانے پڑتے ہیں ہاں پھر تو ادھر سے بٹی نکالیں نا بس اب آج ہو چلو بھئی چلو بھئی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے ھم جا رہی ہے ہمیں گئے جو بار آپ نے نہیں جانا ہمیں گئے وہ باست میں وہاں میں جانا ہے آجو پہلو بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں جانا ہوں ہمیں جانا ہوں ساکب جانا ہے ہمیں ٹھیک ہے خیال رکھنا پہلو جسی لئے کہا ہے سلا کے جاؤ آپ نے آجے بیٹھنا ہے پیجھے بیٹھنا ہے آپ سارے دن لگاؤ گئے ہوگا ہے دیر بھی ہو تھکی آنا بچہ ہے بچے کوئی دکان نہیں ہوتا کام بھٹھے کام کوئی دکان سکتا ہے ایک دکان کو سمال جینا ہے کام سکتا ہے چاپ تک دو تک دکان کی بھی ہوگا ہے جب آپ جانتے ہیں تو گھومتے ہیں وہ بچہ ہے دار جائے گا ہاں دار جائے گا ہاں جی ہم سب پہنچ گئے ہیں کیونکہ مامو نے کہا آپ بھی ساتھ چلیں دیرہ بکھا میں جا کر شاپنگ کرتے ہیں تو پہنچ گئے ہیں گاڑی ہم نے دیرہ بکھا کے قریب کھڑی کار دی ہے پلاٹ میں ہیدر علیوی نیچے اتر گیا ہے کہاں آگئی ہو ہیدر بکھے یہ ہے بکھے اس کو بھی پتا ہے دیرہ بکھا دیرہ بکھا آگئے ہیں ہاں جی ارفان صاحب خیریت سے پہنچ گئے چلو ہاں ہیدر آپ چل سکتے ہو ہاں ممہ کہاں چلے گئے ممہ اور بابا کہاں چلے گئے وہ کہاں ہے کہاں ہے وہ ادھر بزار چلے گئے ادھر بزار چلے گئے چلے گئے ہاں میں بتاؤں دیکھنا ادھر 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 وہ ہے یہ ادھر دیکھو یہ کھڑے ہیں یہ ادھر دھون رہا تھا بچارہ یہاں کہاں چلے گئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ہاں لیکن آپ یہاں پر کھڑے تھے ہم تو ادھر کھڑے تھے ادھر کھڑے تھے ادھر کھڑے تھے ادھر کھڑے تو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس طرح اپنا بزاریں جا کر شوپنگ کرتے ہیں سارے ادھر نیٹ بھی صحیح آتا ہے یہ دیکھیں پاکستان ہاں اپلوڈنگ وغیرہ بھی صحیح ہوتی ہے جاتو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لو جلدی جلدی ہاں جلدی جلدی بنا کے ادھر اپلوڈ کر کے پھر گھر جائے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں جیدیرہ بکھا میں اور یہاں سے سپڑ ہو گیا کار رہے ہیں ادھر صاحب اور میرے صاحب بیٹے ہوئے ہیں کیا لاؤ گیا ادھر صاحب آج سوٹ لے نا چاہوگے کون سا سوٹ لے نا چاہوگے یہ سفید والا نیلے والا سٹے والا یا کالا یا کون تھا یہ یہ سارے تو اسے زنانے ہیں زنانے یہ یہ والے مدانہ ہیں یہ دیکھیں اور ادھر سارے دیکھیں بازار ہی بازار ہے ماشاءاللہ مکمل دیرہ بکھا ہم اس دکان پر آتے ہیں دکانوں پر بھی جانا ہے ادھر سوٹ لے پسند آرہا ہے کہ نہیں یہ والا مام اپنے لئے دیکھ رہے ہیں اچھا بہترین ہے لیکن یہ سردیوں والا ہے یا گرمی والا سردیوں گرمی والا ہے اچھا سب سے اچھے والا یہ ہی ہے سب سے اچھے اچھے یہ اچھے اچھا 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 ہاں جی چلو یہ کپنا پسیر آرہا ہے سب سے اچھے اسی میں سے ہی دے ہیں یہ سب سے اچھا ہے نہیں اسی میں سے پھر ہے گرمیوں میں گرمیوں میں اور نہیں لے پہنے کیا اور گرمیوں میں کالے کون پہنے پہنے جاتے ہیں ہاں جی ابھی کالے پہنے جاتے ہیں ابھی نمبردار کے نکاہ کی شوپنگ ہے یہ واہ جی بھی ہو رہا ہے وہ جو دوسرے نمبر پر رکھا ہے یہ والا اچھا اچھا یہ بھی بہت پیارا کپڑا ہے اچھا اچھا یہ بھی بہت پیارا کپڑا ہے کیا پتہ نہیں نیچے والا اچھا 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 وہ کہتے ہیں یہ بھی بلیک میں پڑا ہے یہ سویس یہ سویس یہ چمکدار کپڑا ہوتا ہے اس تری لگاؤ نہ لگاؤ چمکدار پہلے کیوں نہیں بتایا ہاں چھپا کے رہے دیکھا ہے دیکھا 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 ان دونوں میں سے اچھا کپڑا ہے یہ اچھا ہے یہ سچی ہوتی ہے وہ واشنگ ویر اپنے جگہ پر ہے یہ سچی ہوتی ہے ہاں ہیدھر آپ نے نہیں لیا سوٹ بولو بابا مجھ یہ تو لے دو بولو بولو جہاں سے ہوتی ہے اور چاچو نہیں نظر آرہا ہے چاچو کہاں چلے گیا شادیاں کھا رہے ہیں شادیاں کھا رہے ہیں شیزن آگے ٹرینڈ چل گیا ہے شادیاں یہ ہو جائے ہاں چار چار میٹر کا سوٹی ہے اور دس ہو جی بس اور وہ لینے تو تھے لیکن ہم نے بچوں کے لئے لینے تھے جو گرم نہیں ہوتا جیسے یہ ہے ایسے وہ تو باہر سے مل جائیں گے باہر کھاں پہ لگیا ادھر سے کوئی جلا رہا ہے کوئی چیز شاید اس طرف آگ جلائی ہوئی ہے ادھر سے آگ جلائی ہوئی ہے ہاں ہاں دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے ہاں بختاور کے لیے اس نے بڑوں کے لیے اس نے چھوٹا ہے یہی سائز ہے اس نے بڑوں کے لیے یہ چھوٹا ہے یہ جو شرارے ہوتے ہیں وہ اسے ہی ہے اس کی کوئی کیا ہے اس کے لیے لیے یہ اگر لیے لیے اگر آپ نے اپنے کا لیے یہ فقط ہے آپ جو لینے آئی ہے نا اب آ چکے ہیں ایک بچوں والے کپڑوں کی دکان پر جہاں پر سارے بچہ سائز کپڑے ملتے ہیں لیڈیز مردانہ چھوٹے چھوٹے نیو بیبیس کے لیے ساری یہاں سے شاپنگ ہوتی ہے یہ بڑی دکان ہے نیچے سنے کا اوپر تک آر سامان ملتا ہے دکان پر پہنچ گئے ہیں اور مامو جی یہ دیکھیں بیٹھ چکے ہیں سیٹ پر مامی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ تو پہلے جیسے ساکر کے لیے لے گئے تھے وہ ایسے ہیں وہ ان کے ساتھ اوپر بھی ہے وہ رکھنے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی ارفان بھئی وہی نا دیکھ لو آپ لوگ بھی لیکن یہ ساکر سے چھوٹے ہیں اب بڑا ساکر کے لیے چاہو گی نا وہ بڑے لینا یہ دیکھیں گرم ہے نا یہ یہ گرم بہت ہوتا ہے ہاں لیکن یہ ہم نے پہلے کیا دعا بھی ہے اچھا وہ بور چھوٹ جاتے ہیں نا جیسے ہاں ہاں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اس کے کلر اور بھی ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ بیو والے اور یہ سارے دکان فل ہے چھوٹے بیوز کے کپڑوں کے ہوں یہ دیکھیں دے دیڑا بکھا میں بڑی دکان لٹ کے لے جاؤ سارا سہمان مردوں کے کپڑی دہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کے پھارے قدلب ہیں یہ سارے بی بی کے ہیں چھوٹے بی بی کے ہیں تو ادھر جائے نا آج سارے بی بی کی شوپنگ ہوگی بات سے ایک مامو نے وہ بلیک والا سوٹ لیا ہے باقی سارے بچوں کی شوپنگ کر لیا ہے آئے ہی اس لیے تھے اور اوپر سے ہم نے وہ دعوت کے لیے سامان لینا ہے وہ بھی لیں گے دینا بقا سے وہ بھی ہمیں جلدی لینا پڑے گا ختم نہ ہو جائے تو میں ارفان بھئی کو بولتا ہوں آپ ادھر سے شوپنگ کریں میں وہ پتہ کر کے آتا ہوں ارفان بھئی وہ کام کرنا پڑے گا آپ مجھے پیسہ دیں میں جاؤں آپ لوگ شوپنگ کریں گوشت لینا ہے بڑا تو آپ چلے جاؤ ملہ Lovely ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا لے نا آئے ٹھیک ہے چار کلو بڑا زیادہ ہے ٹین کلو کافی ہے ٹین کلو ٹین کلو کافی ہے وہ چلے 3 کلو بہت ہو جاتا ہے 4 کلو کیا کریں گے آلو بنا لے آلو دال لے آلو کے ساتھ زائقہ پڑا تیسٹی بن جاتا ہے لیکن میرے حساب سے 3 کلو جو گوشت ہے اس میں آلو بھی نہیں ڈالنے پڑے گے اتنا ہو جاتا ہے آلو ڈالنے پڑے گے اچھا نہیں نہیں 3 کافی ہے اس کا دماغ دماغ ہے نا یہ دیکھ میں 6-7 کلو پکتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں ساب سے پہلے ان کو دے دیں گے جب اس کا پینٹ ہر جائے گا تو کرباز میں ساکتے ہیں نہیں نہیں میری بات سنو میرا روز کا کام ہے آپ 3 کلو لے لو ہاں جی ہاں جی اگر ضرورت پڑے گی تو ڈالیں گے ہاں جی ٹھیک ہے مسالہ بھی لے لو ہاں جی ٹھیک ہے میں مسالہ بھی لے کے آتا ہوں اور گوشت بھی چلو آپ سوٹ پسند کرو سارے بیبیز والے آئے رکھیں ڈالیں گے میں مسالہ بھی لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب جناب دا حکم اچھا میں جا رہا ہوں بائی 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 میں کہاں جا رہا ہوں بڑا گوشت لینے بڑا گوشت لینے یہ اس مان کے لیے یہ اس سے اس مان کا سائز یہ آجے گا یہ کتنے نمبر ہے یہ تقریباً تین نمبر چاہیے سار وان تو تھری سائز ہوتے ہیں اور اسی ایمل بڑے سائز ہوتے ہیں یہ ایک سال کے بچے کے لیے ہے یہ سائی ہے یہ تھوڑا سا بڑا دے رہا ہوں یہ سائی ہے یہ جمپر کے اندر ہے یہ جمپر کے اندر ہے یہ سائی ہے یہ سائی ہے یہ سائی ہے یہ سائی ہے یہ دو پی بھی ساتھ ہے آپ ہی جائے گا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ابھی دو دیکھیں یہ بہت کمار ہے یہ چیز دیکھیں نہیں بس ابھی یہ مچھار سارے جیب کے لائیں گے یہ صحیح ہے یہ ایک ٹھیک ہو گیا یہ دو ہو گئے ہاں جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو جا رہا ہوں میں گوشت وغیرہ لینے کیونکہ بڑا گوشت دیگرہ بکھا جو شہر ہے اس سے ساری دکانیں کراسنگ کر کے آگے پھر ملتا ہے تو اس لئے میں ابھی جا رہا ہوں یہ سامنے دیکھیں ابھی بھی کچھ دکانیں باقی ہیں ساری دکانیں ختم ہو جائے گی آگے سے وہ جہاں سے درکت نظر آ رہا ہے وہاں پر جہاں پر گوشت ملتا ہے دعا کریں کہ وہاں پر ہو سہی کیونکہ اس ٹام ختم نہ ہو جائے تو اگر ختم ہو گیا تو پھر تو پریشتانی بن جائے گی اور بھی ایک دو پٹے ہیں لگے ہوئے پھر ادھر پتا کرنا پڑے گا اگر ادھر سے مل جاتا ہے تو لے رہے سے تو انشاءاللہ باقی بھی آگے بتات رہیں تو ادھر سے گوشت ہی ملا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ساری ہڈیاں آتی ہیں تو میں نے کہا ہڈیاں اگرہ تو انہیں لینی نہیں ہے تو ادھر جاہاں پدا کار کتا تو